ملکہ سہرا سیریز سیزن فور سازشوں کے جال قسط نمبر چھے ہیک ہیک زیادہ دور مجھا ہیک واپس آجاؤ وہ کئی قدم آگے بڑھ گیا تب اچانکی فضا میں ایک فائر کی آواز گنجی اور وہ شخص جو ان لوگوں کو پسٹول سے کور کی ہوئے کھڑا تھا ایک گری چیخ کے ساتھ اپنا ہاتھ پکڑ کر اڑٹ گیا اور توازم برقرار نہ ہونے کی وجہ سے چٹان سے نیچے آگی رہا اس کا فسٹول اچھل کر دور جا گی رہا تھا لیکن اس فائروں شخص کی چیخ نے ان تینوں کو چکنہ کر دیا وہ بدحواسی کے انداز میں پلٹے اور گرنے والے شخص کے قریب پہنچ گئے پھر انہوں نے اپنے ساتھی کی زخمی کلائی کو ٹوٹے ہوئے دیکھا گولی نے کلائی توڑ دی تھی وہ سبھی ایک دم سے وحشت میں مطلع ہو گئے اور ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا خبردار خبردار اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو بھونڈا لیں گے لیکن شاید وہ خود بھی فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ الفاظ انہوں نے ان لوگوں سے کہی ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں یا ان سے جنہوں نے فائر کر کے ان کے ایک ساتھی کو زخمی کر دیا تھا ادھر لارک انجلو اس پسٹول کو دیکھ رہا تھا جٹان سے دوسری جانب گرا پڑا تھا اگر یہ لوگ ذرا سی ہی مت کرے تو جٹان کی دوسری جانب پڑا ہوا پسٹول اٹھا سکتے ہیں انجلو نے سرگوشی کے عالم میں کہا قبر صاحب یہ پسٹول قبر مہتاب علی نے کہا نہیں انجلو صورتحال خطرناک ہو گئی ہے پھر ان میں سے ایک شخص نے اس جٹان پر گولیاں برسانی شروع کر دی جس سے فائر کیا گیا تھا اس سے اپنا پسٹول خالی کر دیا اور پھردی سے پیچھ ہٹ کر اسے لوڈ کرنے لگا وہ تینوں بدحواس ہو گئے تھے ان میں سے کوئی خیال آیا اور اس نے ایک بار پھر ان لوگوں پر پسٹول تان لیا آواز دو انہیں آواز دو تمہارے ساتھ ہی ہیں اگر وہ باہر نہ آئے تو میں انہیں بھونکا رکھ دوں گا لیکن ان احمقوں سے غلطی ہو گئی تھی کہ وہ بدحواسی میں پوزیشن لینے کی بجائے اب بھی ایسی کھولی جگہ کھڑے ہوئے تھے جہاں سے انہیں نشانہ بنایا جا سکتا تھا ایک بار پھر فائر ہوا جس شخص نے کور مہتابلے وغیرہ پر پسٹول تانا ہوا تھا اس کے پاؤں میں گولی لگی اور وہ بھی ایک دھار کے ساتھ اپنے جگہ سے اچھلا اور بریترہ چٹانوں پر گرا تب ان لوگوں کو خیال آیا کہ صورتحال ان لوگوں کے لئے خطرناک ہے وہ اپنے زخمی ساتھی کو نظر انداز کر کے بریترہ ادھر دھر بھاگے اور انہیں چٹانوں کی پیچھے پوزیشن لینے کی کوشش کی ادھر وہ زخمی اپنے جگہ سے کھس کے اور چٹانوں کی آڑ میں لینے کی کوشش کرنے لگے اس دوران سرہ دات اللہ وغیرہ کو موقع مل گئے اور انہیں پھوتی سے چٹان کے اقب میں چھلان لگا دی جس پر وہ کھڑے ہوئے تھے سب کے سب چٹان کی آڑ میں ہو گئے لاور کے انجلوب فورن ہی پڑا ہوا پسٹول اٹھا لیا تھا اور خونی نگاہوں سے ادھر دیکھتے اپنے جگہ تبدیل کرنے لگا تھا چٹان کے اقب میں پہنچ جانے والوں نے بدھواسی کے آلہ میں اس چٹان کی طرف فائرنگ شروع کر دی اور اندردد فائرنگ کرنے لگے گولیوں کی گونج بہت شور پیدا ہو گیا تھا لیکن چٹان پر گولے برسانے سے جو کچھ انہیں حاصل ہو سکتا تھا وہ ہی حاصل ہو رہا تھا اور ان کے بستول خالی ہو گئے اور جلدی جلدی ان میں میکزن ڈالنے لگے ادھر سے اکا دکا فائر ہو جاتا تھا کمر مہتابلے وغیرہ لارک انجلو وغیرہ کو پوزیشن تبدیل کر کے زندگی کا خطرہ مول لینے کی اجازت نہیں دی تھی لیکن یہ سب کے سب ششدر بھی تھے سردار خان اور شمسہ کیا یہ کاروئی کر سکتے ہیں چٹان کے اقب میں پہنچنے والا ہے کہاں غائب ہو گیا وہ اسے سوالات ان کے ذہن میں تھے اور وہ شدید حیرانی کے عالم میں اس جنگ کا نتیجہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے پھر انہیں اقل آگئے اور وہ اس طرف جانے کے بجائے جہاں سے لوگ فائرنگ کر رہے تھے پھرتی سے دوڑ کر گاڑوں کے پاس آ جانے کا فیصلہ کیا وہ جھگے جھگے دوڑنے لگے تب ہی انہیں ایک آواز سنائی دی تم لوگ کتنے فائر کرو گے اب بھی تم ہماری رینج پر ہو ہم تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر تم لوگوں نے فوراً اپنے پسٹول نہ پھینک دیئے اور ہاتھ اٹھا کر سامنے نازے تو تمہیں گولیوں سے بھون دیا جائے گا تم جانتے ہو کہ چٹانوں پر گولیاں برسانے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا اپنے پسٹول سامنے پھینک دو ہمارے سامنے آ جاؤ یہ الفاظ دو دفعہ دوھرائے گئے سردار خان کی آواز صاف پہچا لی گئی اور وہ سب انگوشتے بدندہ تھے لیکن ان کی تمام در توجہ اس جنگ کے نتیجے پر لگی ہوئی تھی فائرنگ کرنے والوں نے بھی غالباً یہی فیصلہ کیا کہ واقعی اس طرح فائرنگ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کوئی دو ٹوک مسئلہ سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا بہرحال انہوں نے پسٹول پھینک دیئے اور چند لمحات کے مکمل خاموشی ہو گئی پھر سردار خان کی آواز دوبارہ سنائی دی اب تم سب چٹان کے سامنے آ جاؤ میں بھی تمہارے سامنے آ رہا ہوں وہ لوگ چند لمحات کے توقع کے بعد ایک ایک کر کے سامنے آ گئے تھے زخمیوں کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی اور وہ درد و کرب سے کراہتے ہوئے آگے آئے تھے پھر چٹان کے اقب سے سردار خان برامد ہوا اور پسٹول سیدھا کیے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا کور مہتاب علی سرحدات اللہ لارک انجلو ریٹا ہاروی اور مائیکل پھٹی پھٹی آنکوں سے سردار خان کو دیکھ رہے تھے جو اس وقت ایک مشاق ٹڑاکی کی حیثے سے نمودار ہوا تھا اور ان لوگوں کے قریب جا رہا تھا جس نے اشارے سے ان لوگوں کو قریب بلائیا اور وہ دوڑتے ان کے نزدیک پہنچ گئے لیکن سردار خان کی توجہ ایک لمحے کے لیے بھی ان لوگوں کے جانب سے مبزول ہوئی تھی کہ اچانک دو آدمیوں نے جو صحیح سالم تھے سردار خان پر حملہ کر دیا وہ بھی غالبا لڑائی بڑائی کے ماہر تھے دونوں زخمی برک رفتاری سے آگے بڑھے انہوں زمین پر گرے پسٹول اٹھا لیے اور پھر ایک لمحہ بھی ضائع ہو جاتا تو کئی افراز زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے کیونکہ انہوں نے جنونی انداز میں پسٹول سیدھی کیے تھے جیسے اندھا دھندھ پائرنگ کر کے ان میں سے جتنوں کو ہلاک کر سکتے ہیں ہلاک کر دیں گے لیکن ان کی تقدیر ہی خراب تھی دو گولیاں چلی اور ان کے ہاتھوں کے پسٹول نیچے گر گئے اور وہ زمین پر گر کر تلپنے لگے ادھر سردار خان سنبھل گیا اس نے اپنے اوپر مسلط ہنجھے والے دونوں افراد کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور مارشل آرٹس کا وہ داؤ دیکھنے میں آئے کہ دیکھنے والے شیشتر رہ گئے سردار خان نے مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا تھا اور پھر شاید ان میں سردار خان کی کوشش کا بھی دخل نہیں تھا بس اس کی لات ایک شخص کی سینے پر پڑی تھی وہ اس طرح الٹ کر نیچے گرہ تھا کہ اس کی گردن دوسری جانی مڑ گئی اور پورا بدن دوسری طرف ہا پڑا اس عالم میں گھرنے کا نتیجہ سبھی جانتے تھے گردن کی ہڈی یقینن ٹوٹ گئی ہوگی اور چہرہ بھرتا بن گیا ہوگا آخری شخص جسے سردار خان نے لاتو پر رکھا ہوا تھا ایک لمبی چلانے لگا کر ایک طرف گرا اور اس موقع سے فیدہ اٹھا کر اس طرف بھاگا کہ اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا شاید اس نکل جانے کی محلت دی گئی تھی کیونکہ جس طرف سے ان دو زخموں پر گولیاں چلائے گئی تھی وہاں سے اس پر بھی گولیاں چلائے جا سکتی تھی لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بعد میں گولیاں چلانے والا کون ہے اور وہ بھی ایسے جیسے مشاق ہاتھوں کا کارنامہ کہا جا سکتا تھا گولیاں صحیح نشانوں پر ان کی پیشانیوں پر لگی تھی اور وہ بھی ایسے انداز میں اگر نشانیں صحیح نہ لی جاتے تو آس پاس کھڑے لوگ بھی اس کا شکار ہو سکتے تھے اور پھر سینے پر پڑنے والے گولیاں بھی اسی مشاقی کا احسار کرتی تھی بعد میں چٹان کے اقب سے شمسہ بھی برامد ہوئی تھی اور گل اس کے پاس نہیں تھی سب حیرت و خوف کے ساتھ ان تین افراد کو دیکھ رہے تھے جو زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے تھے چوتھا آدمی اب بھی انہیں دور بھاگتا بنظار رہا تھا حالکہ ان کے گھوڑے موجود تھے لیکن ظاہر ہے اس وقت گھوڑے کھولنے کی محلت کسی حاصل تھی البتہ پانچوے شخص ہے گبھی تک سیغہ راز میں تھا وہ کہاں گم ہو گیا شمسہ اور صدار خان پاس آکھڑ ہوئے تو قبر مہتاب علی نے پھڑی پھڑی آنکھوں سے نے دیکھتے ہوئے کہا تم لوگ تم لوگ یہ بھی کر سکتے ہو خدا کی قسم خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا ضرورت ایجاد کی ماہ ہوتی ہے جناب جب آپ لوگوں کو جیمز پیرے نے کہوہ پلا کر بھی ہوش کر دیا تھا ہم ہوش میں ہی تھے کیونکہ ہم نے وہ کہوہ نہیں پیا تھا اب بھی ہمیں ایسا ہی ہوا جناب ہم لوگ جاگتے رہے اور پھر ہم نے ان کی کاروائی دیکھی بچی کو ہم نے ایک محفو جگہ لٹا دیا اور خود وہاں سے پیچھے اٹھ کر ان کا جائزہ لیتے رہے انہوں نے آپ کی ہتھیار اٹھائے گاڑی میں سے ہتھیار نکالے اور ایک جگہ جمع کر دیا پھر اتمنان سے ناشتہ کیا بس ہم اس وقت متحرر ہوئے جب ہمیں آپ لوگوں کی زندگی خطرہ پیدا ہو گیا ورنہ ہم یہ حمد نہ کرتے صاحب ارے کیسی باتیں کر رہے تم تم نے تو اس وقت ہمیں بہت بڑی مسئبت سے بچایا ہے لیکن سردار خان تمہاری یہ محارت اور پر شمسہ کی گلیں چلانا یہ کیسے ممکن ہو گیا بس صاحب جو اللہ نے کرم کیا ورنہ یہ لوگ تھا ہمیں ماری ڈالتے سردار خان نے کہا شمسہ واپس پر لٹ گئی تھی اس کے بعد اس نے سائبانوما چٹان کے نیجے سے گل کو اٹھا لیا جو جاگ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی دنیا کی ہر مشکل سے بے خبر معصوم بچی اپنے آپ سے مگن سب کے سب شدید حیران تھے اور کسیت تک خوف محسوس کر رہے تھے ریٹا ہاروے بار بار گھورتی نگاہوں سے سردار خان کو دیکھنے رکھتی پھر وہ یہ فیصلہ کرنے کے لئے آ بیٹھے کب کیا کرنا چاہیے تینوں لاشوں کی موجودگی انہیں مضرب کر رہی تھی اور غالباً اب وہ لوگ یہاں رکنا نہیں چاہتے تھے دفتن حیداد اللہ نے چونکر کہا ارے وہ پانچ با آدمی کہا ہے جو سب سے پہلے ان لوگوں کی تراش میں نکلا تھا ارے ہاں وہ تو لا پتہ ہی ہو گیا اور پھر یہ سوالہ شمسہ اور سردار خان سے کیے گئے تو سردار خان نے معصوم اس سے کہا وہ تو اس چٹان کے پیچھے پڑا ہوا ہے صاحب سب سے پہلے وہ ہمارا اشکار بنا تھا جب وہ چٹان کے اقا میں پہنچا تو ہم نے بڑے اجمنانسی سے قابو میں کر لیا تھا مار ڈالا نہیں زخمی کر دیا تھا بے ہوش ہو گیا تھا سردار خان معصومے سے بولا خدا کی پناہ تم لوگوں نے تو حقیقتاً اس وقت اس محنم کے سربراہ ہونے کا ثبوت دیا ہے گویا جب وہ چٹان کے اقا میں پہنچا تو تم نے اس پر قابو کیا ضروری تھا صاحب ورنہ وہ ہمیں دیکھ لیتا سردار خان بولا میرے خدا ہاں لیکن سردار خان خدا رہے یہ تو بتاؤ کہ تم اور تمہاری یہ بیوی لڑائی بھڑائی کہ کیسے ماہر نکلے تم نے تو اچانک اپنا یہ روپ ہمارے سامنے پیش کیا ہے بس صاحب جی کیا بتائیں پولیس کی ٹریننگ لی تھی کسی زمانے میں پولیس میں بھرتی ہو گئے تھے ایک بڑے صاحب تھے محبت کرنے والے انہوں نے کہا کہ سردار خان لمبے جوڑے آدمی ہو پولیس کی نوکری کر لو ہم نے کہا ٹھیک ہے بس جی لگا دیا انہوں نے پولیس میں اور ہمیں ٹریننگ پر بھیج دیا ٹریننگ مکمل ہوئی لیکن جب ڈاکٹر کے سامنے پہنچے تو انہوں نے انفٹ کر دیا کیوں پیسے مانگ رہا تھا صاحب کیا مطلب بڑے پیسے مانگ رہا تھا کہنے لگا اب تو تم زندگی بھر کماؤ گے ایش کرو گے ہمارا حصہ میں دے دو ہم نے کہا بھی تھا اس لئے کہ صاحب جی جب کمائی کریں گے تو آپ کو بھی دے دیں گے کہنے لگا بعد میں تم پولیس والے ہوگے تم سے بھلا کون پیسے مانگ سکتا ہے ابھی جو کچھ دینا ہے دے دو تو پھر نہیں تے صاحب جی پیسے ہمارے پاس بس ٹکری گئی کی اور بھو ٹریننگ بس جی صرف ٹریننگی رہ گئے ہمارے پاس تو یہ ہے تمہاری مستعدی اور پھرتی کا راز مگر بھئی پولیس کی ٹریننگ میں بھی مارشل آرٹ سنیس کہا جاتا ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ سر جی یہ مارشل آرٹ کیا ہوتا ہے تم نے ان لوگوں کو جس انداز میں مارا تھا وہ تو مارا جچھا تلانداز تھا ہمیں نہیں معلوم جی اپنے محلے کے ایک خلیفہ جی رہتے تھے خلیفہ جی جی ہاں کیسے خلیفہ وہی جی ان کا اکھارا تھا نبوٹ سکھاتے تھے صدا خان پولا ہرشی بڑی مشکل سے ہنسی روک رہی تھی اوہو اچھا تو پھر بس جن کی تھوڑی سی خدمت کی تھی شروع میں انہیں دو چار ہاتھ سکھا دی ہے مگر نبوٹ اور مارشل آرٹ میں تو بس فرق ہوتا ہے یہ تمہیں پتہ نہیں جی بس انہوں نے کہا تھا کہ اگر خالی ہاتھ ہوں وہ دشمن گھیر لے تو کیسے اُسر کود مچائے جا سکتی ہے بس اس سے ہمارا کام بن گیا نا قابل یقین نا قابل یقین چلو تمہارا تو بن گیا اور یہ لڑکی کون شمسہ ہاں بس جی وہ سردار خان نے مشکلاتی نگاہوں سے شمسہ کو دیکھا اور شمسہ چیکر بولی اچھا ہوا صاحب جی کس سے پولیس کی نوکری نہیں ملی ورنہ یہ پولیس والا کم ہوتا میں زیادہ ہوتی کیا مطلب ارے صاحب جی جو کچھ سیکھ سا کر آتا مجھے سکھانے لگتا تھا پسٹول میرے ہاتھ میں دے کر کہتا کہ نشانے لگاؤ بس جی نشانے لگاتے لگاتے میرا نشانہ ایسا پکا ہو گیا مگر میں جانتی تھی کہ اگر یہ نوکری میں آ جاتا تو صاحب جی تو پھر مجرموں کو مجھے ہی پکڑنا پڑتا یہ گھر میں بیٹھ کر ہانڈی پکاتا شمسہ نے کچھ اس انداز میں کہا کہ سب لوگ ہنس پڑے سردار خان میں مسکلاتی نگاہوں سے شمسہ کو دیکھ رہا تھا تم لوگوں نے تو ہمیں حیران کر دیا اب حیرانی سے نکل آؤ اور ذرا دیکھو اس شخص کو جو بہوش پڑا ہوا ہے قبر مہتاب علی نے کہا اور وہ سب کے سب چٹان کے عقب میں پہنچ کے ہیگ اٹھ کر بیٹھا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاردار دیکھ رہا تھا پھر ان لوگوں کو دیکھ کر اس کی گہری سانس لی اور اچھر کر کھڑا ہو گیا ادھر آ جاؤ تمہیں تمہارے ساتھیوں کوشش دکھایا جائے لارک انجلو نے کہا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے وہ ہیگ کو سامنے لے آئے ہیگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا جو مردہ حالت میں پڑے تھے پھر اس نے ویران نگاہوں سے چاتھوں دیکھا غالباً وہ اپنے پانچ میں ساتھی کی تلاش میں تھا وہ بھاگ گیا کمر مہتاب علی بولا اور وہ توجب سے انہیں دیکھنے لگا پھر اس نے اس بات میں گردن لادی نون تو بایسا گروہ دیر ہیگ کے تم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادم کے سفر روانہ ہو جاؤ نہیں نہیں میں میں مرنا نہیں چاہتا مجھے چھوڑ دو مجھے معاف کر دو تم ہمیں چھوڑ رہے تھے ہمیں معاف کر رہے تھے ہم تمہیں زندگی سے محروم نہیں کرنا چاہتے تھے ہم تو ہم تو ہم تو بس ہاں رکیوں گئے بولو ہم تو کمر مہتاب علی نے کہا ہم تو بس تمہارا یہ سامنہ لے کر فرار ہونا چاہتے تھے کون ہو تم ہیگ ہوں میں اس نے جواب دیا تمہارا تعلق کون سے گروہ سے ہے گھ گروہ دیکھو ہے کہ تمہارا پانچوہ ساتھی بے شک بھاگ گیا ہے لیکن تم زندہ بچ کر اسی شکل میں جا سکتے ہو جب تم اپنے بارے میں بتاؤ اس سب کو ساف ساف بتا دو کیا ساف ساف بتا دو سر اس نے کہا تمہارا تعلق کون سے گروہ سے ہے کوئی سا گروہ نہیں ہمارا ہم صرف پانچ آدمی تھے آپ کو بتا ہی چکے ہیں اپنے بارے میں سیاہ ہیں مہمجو ہیں دولتی راش میں نکلے تھے اور یوں ہی سہرہ آزمیں بھٹکتے پھر رہے تھے کیا آپ کا سامنا ہو گیا بکواس تو پھر ایسا کرو کہ اسی بس کے ساتھوں کے پاس پہنچا دو کمر مہتابہ لی نے کہا اور لارک انجلو نے پسٹول سیدھا کر لیا نہیں نہیں مت مارو مجھے مت مارو پلیز رہم کرو مجھ پر ہیک دونوں ہاتھ اٹھا کر چیخا وہ بہت خوفزدہ نظر آ رہا تھا کیا تمہارا تعلق سیگال سے نہیں ہے مہتابہ لی نے سوال کیا اور ایک بار پھر ہیک کے چرے پر حیرانی کے نقوش پھیل گئے وہ انہیں دیکھتا رہا پھر اس نے گردن جھکالی جواب دو ہاں میرا تعلق سیگال سے ہے ہم تو پھر سیگال کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرو بس کیا معلومات فراہم کی جائے آپ کو وہ ان علاقوں کا زلزلہ کہلاتا ہے اور اس نے اپنا گروہ بنا رکھا ہے ہم پانچ ماہ چھے چھے افراد ٹولیو میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسے معمجوں اور سیاہوں کو تراش کرتے ہیں جن کے ساتھ لڑکیاں اور ساز و سمان ہو لڑکیاں؟ ہاں لڑکیوں کو خاص طور سے کیوں تراش کیا جاتا ہے بس وہ جناب ہاں ہاں بولو وہ لڑکیوں کی تجارت کرتا ہے کہاں؟ مختلف ٹھکانے ہیں سر اس کے وہ اپنے ہی من کا موجی ہے جہاں دل چاہے چلا جاتا ہے لیکن لڑکیوں کو خریدنے والے کون ہوتے ہیں؟ مختلف لوگ مختلف علاقوں سے آتے ہیں یہاں سہرائے آزم میں؟ ہاں مگر یہی کیوں؟ کیونکہ سر یہاں سے لڑکی نے آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں کیا یہ ایک عجیب طریقہ کار نہیں؟ ہوگا صاحب ہمیں بھلا اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس وقت سیگال کہاں ہے؟ کوئی نہیں جانتا کیا مطلب؟ اس کا کوئی ایک ٹھکانہ تو ہے نہیں پھر جگہ جگہ اس نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں سر یہی سہرائے آزم میں؟ جی ہاں سہرائے آزم میں ہی نہیں بلکہ یہاں سے بھی باہر کتنے افراد ہیں اس کے ساتھ؟ کہاں میرا مطلب ہے باہر کی دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو سست مل کر کام کرتے ہیں ان کے اور بھی طریقہ کار ہیں لیکن سیگال نے یہاں اس طرح اپنا کام بنا رکھا ہے یا وہ افریقی لڑکیوں کو بھی اغوا کرتا ہے؟ بہت اصل میں وہ یہاں اس لئے اپنا اڈا بنایا ہوئے ہیں کہ یہاں اسے سیدھی سادھی افریقی لڑکیاں آسانی سے حاصل ہو جاتی ہیں پھر وہ نہیں ٹریننگ دیتا ہے اس کے بعد فروخت کر دیتا ہے وہ اسے ممالک میں افریقی لڑکیوں کی مانگ بہت زیادہ ہے وہ سب غصے میں کھولنے لگے تھے کور مہتاب علی نے خود پر قابو پا کر کہا کہاں مل سکتا ہے وہ اس وقت آپ اس بات پر یقین کر لیں یہ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں لیکن جو بات میں نہیں بتا سکتا جس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں جانتا اس لئے آپ سے کیا کہوں ٹھیک ہے اب بھاگ جاؤ لیکن اب یہاں سے جا کر تم کیا کروگے پتہ نہیں سر کہا جاؤں گا کون ملے گا مجھے یہ تو ایک نامعلوم سی بات ہے لیکن اگر تم کسی ٹولی کا پتہ لگا لے تو جیسے ہمارے ساتھ تم نے سب کیا سازو سمان لے کر کہا جاتے بھٹکتے رہتے جب دوسری ٹولی مل جاتی تب ہم معلوم کرتے کہ اسی کا لسبت کہا ہے اور پھر اس کے طرح چلے جاتے سازو سمان اس کے حوالے کر دیتے جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہوتا اسے دے دیا جاتا اس کی طرف سے آزادی ہے کہ ہم یہاں سہراؤں میں اپنے زندگی کی بقا کے لئے جو چاہے کر سکتے ہیں بس اگر کئی سے لڑکی ہاتھ آ جائیں پھر ہمارا ان لوگوں کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ گھوڑے کھڑے ہیں ہمیں ان گھوڑوں کی ضرورت نہیں وہ گھوڑے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ ہیگ نے حیران نگاؤں سے دیکھا اسی اس کی امید نہیں تھی لیکن پھر اچانک اس کے چہرے میں مردنی چھا گئی سر کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کے مطلب میں گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگوں گا اور آپ پیچھے سے مجھے گھوڑی مار دیں گے ہیگ نے کہا اور کور مہتابلی نفرت سے دیکھنے لگا پھر بولا اگر ہم تمہیں یہاں بھی گھوڑی مارنا چاہیں ہمیں کیا دقت ہوگی یہ تو ہے جاؤ دفع ہو جاؤ یہ نہ ہو کہ ہمارا ارادہ بدل جائے ظاہر ہے تم لوگوں نے بھی اس سلسل وہ سے کالے کارنا میں سر انجام دیئے ہوگے یہ گھاستہ اس اپنے گھوڑوں کی جانب بھٹا لیکن وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا جا رہا تھا بس اسے یہی خوکتہ ہے کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اقب سے گھولی چلے گی اور اس کے بدن میں کہیں نہ کہیں سوراخ ہو جائے گا پھر اس نے گھوڑے کھولے ان کی لگامیں آپس میں باندھی ایک گھوڑے کی پوچھ پر خود کو سوار ہوا پلٹ کر انہیں دیکھا وہ پھر اس کے بعد گھوڑے کو اے لگا دی وہ سب اسے جاتے ہو دیکھ رہے تھے اس سلسے میں اور کسی کے ذہن میں پریشانی ہو یا نہ ہو لیکن سر حضرت اللہ کا چرہ اس وقت ان تمام باتوں کو سن کر اتر گیا تھا اور ان کے دل میں شدید وسوسے پیدا ہو رہے تھے خدا نہ خواستہ اگر کہیں ہی سیگار ارشی تک پہنچ گیا تو ارشی اپنے چھوٹے سے گروہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکی گیا نہیں اس وقت ان کے دل میں اس طرح کی شدید لہرے پیدا ہو رہی تھی اور وہ حض سے زیادہ مسترم ہو گئے تھے کمر مہتابلی نے کہا ہر چند کے ہم ذہنی طور پر کافی مفلوج ہو گئے ہیں ان واقعات کی وجہ سے لیکن ظاہر ہے ایک مہمجو کی زندگی میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں سنچہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں سے تیاریاں کرنے کے بعد فور ہی نکل چلے سب لوگوں نے کمر مہتابلی کی اس بات سے تفاق کیا تھا ریٹا ہاروے نے کہا ناشتہ کریں گے آپ لوگ ریٹا اگر میں یہ ناشتہ گاڑیوں میں ہی کر لیں تو کیا حرج ہے نہیں کوئی حرج نہیں ذرا میں کافی کے ان برطن کو دیکھنوں جن کم بختوں نے زائع کر دیئے تھے دیکھ لو ریٹا ہاروے اس جانے بڑھ گئی برطنوں میں کافی اتنی مقدار میں موجود تھی جسے یہ لوگ بھی استعمال کر سکتے تھے ان لوگوں نے بے دردی سے بے درے ہر چیز کو استعمال کیا تھا چنانچہ انہی کی تیار کی ہوئی کافی وہیں پی گئی جو بسکیٹ پورا بچے ہوئے تھے وہ بھی کھا لیے تھے بدبخت نے بڑی شان سے ناشتہ کیا تھا پھر تمام سامان سمیٹ کر گاڑیوں میں رکھا گیا اس کے بعد وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھ کر وہاں سے آگے بڑھ گئے شمز اور سردار خان کی شخصیت ان سب کے لئے نہایت پرستار بن گئی تھی سردار خان نے بے شک جو کہانے سنائی تھی بڑی معصومت سے بنائی تھی لیکن جس مہارت کا مظاہرہ اس نے کیا تھا وہ ان سب کے لئے ناقابل یقین تھا راستے میں کمر مہتاب علی نے سرہ دات اللہ سے کہا کیا یہ شخص سچ بول رہا ہے کیا مطلب اس نے جس مہارت سے اس تمام محول پر قابو پایا اور جس طرح ان لوگوں کو زج کر ڈالا یہ صرف ایک ایسے آدمی کا کام نہیں ہے جس نے پولیس کی سپائی کے حصے سے تربیت لی ہو یہ تو بہت اعلی تربیت کا مظاہرہ تھا تمہارا مطلب کیا ہے کہیں اس کی شخصیت بھی کوئی دوسرا روپ نہ چھپا ہوا ہو کہ اس کی مکانات ہیں کیا کہا جا سکتا ہے کمر مہتاب علی نے پرخیار لہجے میں کہا